شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے کیسے رکھی ہے کس مقدار میں رکھی ہے کس وقت کھانا ہے یہ میڈیکل سائنس بتائے گی ہر چیز میں بھائی کولون جی ہر چیز میں بس انہ مکی دے دو بس شہد دے دو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا مطلب ہے کولون جی میں شفا ہے کیسے ہے کتنی مقدار میں کھانی ہے کس وقت کھانی ہے کس نے کھانی ہے یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی حدیث میں ایک اشارہ دے دیا بھائی اس میں دوائیت کا انصر ہے باس جب آپ شگر کے مریض کو شہد پلاو گے تو شگر کا لیول کیا ہو جائے گا آپ نے کہا شہد میں قرآن میں آتا ہے شفائے آپ نے پوری بوتل اس کو پلا دی وہ مر گیا جیسے حدیث میں آتا ہے نا کولانجی میں ہر بیماری کی شفائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سانہ مکی میں ہر بیماری کی شفائے تو آپ کرونا میں بس سانہ مکیاں کھلا کھلا کے باقی ساری ویکسین جو تیار ہو رہی ہے یہ جو دنیا یہ سب یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ اکرام ہر گھر میں کولانجی رکھ لیتے اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں تو جو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے نہ کوئی حکیم ہوتا ہے نہ ڈاکٹر ہوتا بھئی ہر بیماری کے لیے کیا ہے کولانجی جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب بھئی کیڑوں کی دوا پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا سنا یہ سنا بھئی اپنے آپ کو مزہ نہیں آئے گا جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں کیڑوں کی دوا ایک دن ایک آدمی درخ پہ چڑھا نیچے گر گیا ہڈی ٹوڑ گئی حکیم صاحب کے پاس لے کر رہے ہیں کہ حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دیتے لوگ کہنے یا اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے ہڈی ٹوڑی ہے حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تب ہی تو چڑھا تھا درخ پہ یہ آئندہ کے لیے دیئے تاکہ آئندہ ایسی حرکت ایک ہڈی تو ٹوڑ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا صحیح ہے نا تو ہمارے ہاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں ہر چیز میں ہر چیز میں بھائی کولون جی ہر چیز میں بس سنا مکی دے دو بس شہد دے دو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا مطلب ہے کولون جی میں شفا ہے کیسے ہے کتنی مقدار میں کھانی ہے کس وقت کھانی ہے کس نے کھانی ہے یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی حدیث میں ایک اشارہ دے دیا بھائی اس میں دوائیت کا انصر ہے بس آپ نے کیا کیا کہ جو سنا مکی کا جو کرونا کا مریض ہے سنا مکی کھلا کھلا گیا اس کو جلاب لگا کے اس کی جو ایمیون سسٹم ہے اور کمزور کر دیا اس کو جیسے شہد کا مریض آیا آپ نے کہا شہد میں قرآن میں آتا ہے شفا ہے آپ نے پوری بوتل اس کو پلا دی وہ مر گیا وہ کیا ہوا مر گیا تو مرے گا نا شہد جب آپ شگر کے مریض کو شہد پلاو گے تو شگر کا لیول کیا ہو جائے گا اور اب وہ مر گیا تو لوگ آپ کو پکڑ رہے ہیں بھائی تو شگر تھی پہلی تو نے اس کو شگر اور بڑھا دی آپ کہا قرآن میں آتا ہے شہد میں شفا ہے تم قرآن کا انکار کر رہے ہو تم دائر اسلام سے خارج ہو یہ دلیل صحیح ہوگی اس کو یہ کہا جائے گا قرآن میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اس میں شفا ہے شگر کے مریض کو کیسے شفا ملے گی اس کے طریقے الگ ہیں اور بہت سے طریقے تو ابھی دریافتی نہیں ہوئے نا شگر کے مریض کو ایسا تھوڑی کوئی ممکن ہے کسی دوہ میں کھلا کے ملاو اور یہ بھی ممکن ہے کہ شگر کے مریض کی شفا کا مطلب یہ ہو کہ جو چینی سے بچ کے شہد کھائے گا تو شگر کی بیماری کا حملہ کا خطرہ کم ہو جائے گا اس پر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے تو دس مطلب نکل سکتے ہیں آپ نے ہرے کو وہی کل ایک ڈاکٹر اتنے پریشان انہوں نے کہا یار لوگ اس طرح کی حدیثیں سن کے کرونا وائرس میں احتیاطی نہیں کر رہے بس وہ سنہ مکی اور چیلنج ہو رہے ہیں کہ جو صبح سنہ مکی کھلا دو شام تک شیکنا ہوا تو ایک کروڑ روپے دوں گا میں نے کہا جا کے فوراں ایک کروڑ روپے نکالو ان سے تو صحابہ کے دور میں بھی حکیم ہوا کرتے تھے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے تو اللہ کے نبی نے اشارہ دے دیا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا کس کو ہوگا کس وقت ہوگا کتنا ہوگا یہ تفصیل میں نہیں بتائی ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر کہ قرونٹی میں ہر بیماری سے اللہ نے شفا رکھی ہے کیسے رکھی ہے میڈیکل سائنس بتائے گی آپ کو صحیح ہے نا یہ مولانا صاحب نہیں بتائیں گے آپ کو یہ کون بتائے گا شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے کیسے رکھی ہے کس مقدار میں رکھی ہے نہ دیا کریں ٹھیک ہے